صرف ایک بات کا جواب دینا ساری زندگی ہم مغرب والے کو کہتے ہیں در بے خیائی بڑی ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ جو واقعہ موٹر وے پر ہوا ہے تو کیا انہوں نے ہمارا مزاق نہیں اڑایا ہوگا کہ جس مولک کو اسلام کا قلعہ کھا جاتا ہے ایسے درندے وہاں پر رہتے ہیں میں نے تحریر پڑی میں تڑپ گیا خدا کی جب وہ وہاں پہ پولس والے پہنچے نا اس عورت کی حالت اتنی غیر تھی کہ اس نے پولس والوں کو مخاطب کر رکھو گا خدا کا واسطہ مجھے گولی مار دو پھر اپنے بچوں کا واسطہ دیا انہوں نے کہا میرے بچوں کا واسطہ مجھے گولی مار دو ایک لمحے کے لیے ذرا سوچو یار صرف ایک لمحے کے لیے سوچو کہ وہ عورت نے کیوں کہا مجھے گولی مار دو زندگی کس کو نہیں چاہیے جینا کون نہیں چاہتا اپنے بچوں کے بغیر کون نہیں پاتا ہے لیکن اس نے کہا خدا کا واسطہ مجھے گولی مار دو میرے بچوں کا واستہ مجھے گولی مارتا ہے کیوں کس مو کے ساتھ خاندان کے لوگوں کے اندر اس نے جانا تھا کیا اس کو اپنے معاشرے کے لوگوں کا نہیں پتا تھا اس کے بچوں نے کس مو کے ساتھ اپنے خاندان کے لوگوں کے اندر بیٹھنا تھا اور جب اس مطالبے پہ امنی نہ کیا گیا یہ ایس پی کا بیان ہے اس نے کہا اس نے پھر کہا اس نے کہا سارے اللفدوں اس واقعے کو تم ہائی لائٹ نہیں کرو گے سارے تمہا لفدوں میں فائی آر بھی نہیں کٹوانا چاہتی ہے یہ انسانیت ہے ذرا ایک لمحے کے لئے سوچو ہے یہ گزشتہ دین و بہاولپور میں کیا ہوا جناب لڑکوں نے زیادتی کی نانٹی ٹیو نویز پہ خبر چلی ہے تو اس لڑکی نے اپنے آپ کو فانسی کے اوپر لگا لیا تو فانسی سے پہلے اس نے جو تحریر لکھی وہ کیا تھی باپ میں تو دنیا سے جانے لگی ہوں لیکن کل تو سار اٹھا کے پھرے گا میں جوانوں کو کہتا ہوں جتنے جوان آئے ہوئے کسے دی پہن سبجھا ہے کدھر گیا وہ پغام پہلے ہم سرملیوں میں پڑھتے تھے یہ دعائیں وہ آب احباب نہیں پڑھے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری زندگی شمعہ کی سو کدھر گئی وہ زندگی ہیں بتاؤ ذرا سوچو ہے یہ دعائیں پڑھ جاتے ہیں پھر اقبال نے کیا کیا دور دنیا کا میرے دم سے اندیرہ ہو جائے ہر جگہ میرے چبک اے یار کم ہے کم ہے سوچو یہاں سوچو یہاں دھوڑا سا سوچو ہے یہ مسلمانی زور کی وجہ سے ہے یہ عزت رسول اللہ کی وجہ سے کبھی خیال نہیں آیا اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھو نا یہ بار بار کہا جا رہا ہے جناب فانسی پہ لگایا جائے یہ کیا جائے میں ایک سوال صرف کرنا چاہتا ہوں یہ جو اقتدار پہ ہیں ان کو نیند کیس طرح آ جاتی ہے یہ سمڑے آل کے اندر واقعہ ہوا سمڑے آل کے اندر وہ لڑکی میکے ملنے کے لیے آئی ادھر تین جناب لڑکوں نے اس کو زیادتی کا نشانہ بنا دی کس طرف جا رہے ہیں یہ میری بات یاد رکھنا اگر ہر بندے نے اپنا رول پلے نہ کیا ہر گھر تک یہ معاملہ پہنچے گا یہ میرے جملے اپنی دل کی تختی پہ لکھ لکھ اگر حیاء والے نہ بنے یوں ہی بغیرتی کے مزارے ہوتے رہے تو پھر یاد رکھنا کیونکہ ہم بھی اسی ملک کے باسی ہیں اور اس کی مین وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ رسول کے جو فرامین ہیں انہیں نظر انداز کرتے ہیں دیکھو نا نبی پاک نے کیا فرمایا فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں فرمایا کہ ان کو چاہیے یعنی عورت کے والے سے زور نے فرمایا فرمایا کہ وہ بغیر محرم کے سفر نہ کریں خدا کی قسم انسانیت کا تحفظ اسلام نے کیا ہے یہ رب کا قرآن پر اٹھار ما سوارہ سورة النور ہے اللہ پاک نے فرمایا فرمایا جو مومنین ہیں اپنی آنکھوں کو جھکائیں ویحفظو فروج اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں فرمایا جو ایمان والی ہیں یہ بھی اپنی آنکھوں کو جھکائیں یہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں تو غور کرو جتنے بھی آئے دو ہے کتنا کو عمل کرتے ہیں یہ تو رب کا قرآن ہے سرعام جناب جھٹلانے پھر نہیں ہے تو اگر کوئی کہا دیتا ہو بڑا تو مولوی ہے انتہیں معاملی ہیں جی چال دے پہنے ہیں اوہ بھائی میرے یاد رکھنا یہ دنیا بھی خدا کی ہے تو بندہ بھی خدا کا ہے اقبال نے کہا تھا ایک بندگی خدا کی ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدا کی ایک بندگی گدائی یا بندہ خدا بن یا بندہ خدا بن یا بندہ زمان یا جوان کہتے ہیں جناب دعا کرنا دعا قبول نہیں ہوتی بے سکون نہیں ہے بے چین نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آنکھوں کے ذریعے دل میں گاندو ترتے ہیں تو پھر یاد رکھنا پھر سکون نہیں ملتا جب آنکھوں کے ذریعے اقبال کا آخرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا سی دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں جنہوں نے دل و نگاہ کو مسلمان کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہو فرماتے آئیں کہ حضرت عیسی صلی اللہ علیہ السلام کی قوم پر ایک وقت ایسا آیا کہ آسمان سے بارش نہیں اتر رہی تھی آپ اپنی قوم کے لوگوں کو لے کے بھارت کی طرف نکلیں تو دعا کی لیکن پھر بھی بارش نہیں اتری ہے تو رب العالمین کی بارگاہ میں اذکر لگے یا رب العالمین دعا بھی کی ہے لیکن میرے مولا رحمت والی بارش نہیں اتری تو غیب سے آواز آئی اے عیسیٰ جن لوگوں کو لے کے آیا ہے ان میں جو گناہگار ہیں جنہوں نے امین اراز کیا ہے ان کو بیجو پھر رحمت والی بارش اترے گی حضرت عیسی صلی اللہ علیہ السلام نے قوم کو مخاطب کر کے کہا اگر ادھر یہ اعلان کیا جا جڑا گناہگار بارٹ اور جیتے خوشبے میرے سمیں ساری بار رو انہیں انسان خطا کب اتلے نا حضرت عیسی صلی اللہ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا نا سارے چلے گئے ایک گیا دوسرا کہ سارے چلے گئے لیکن صرف ایک فرد واحد بچا تو حضرت عیسی صلی اللہ علیہ السلام نے کہا آپ نے فرمایا تو نے کبھی گناہ نہیں کیا اس نے کہا میرا خدا جانتا ہے میں تو کبھی گناہ کی طرف گیا ہی نہیں میرا خدا جانتا ہے میں کبھی گناہ کی طرف گیا ہی نہیں ہوں تو حضرت عیسی صلی اللہ علیہ السلام نے اسے کہا اس کی ایک آنکھ نہیں تھی آپ نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے اس نے کہا صرف ایک دفعہ بغیر قصد کے عورت کے قدموں پر میری یہ آنکھ پڑ گئی تھی ہے تو میرے وجود سے یہ آنکھ برداشت نہیں ہوئی میں نے خود ہی باہر نکال دی ہے اور دوسرا جملہ جو اس نے کہا اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم ہے اللہ کے نبی اگر یہ دوسری بھی پڑ جاتی میں نے دوسری کو بھی باہر نکال دینا تھا تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا روئے کہ ریش یہ داڑی مبارک جو ہے وہ تار ہو گئی اور جب آپ کی حال اسمبلی آپ نے جو جملہ کہا اے کوئی قابل ہو تو ہم شانے کے ہی دے حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں وہ قوم کا شخص ہے تو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا آپ نے کہا اب دعا میں نہیں کروں گا اب دعا تو کرے اب دعا میں نہیں کروں گا اب تو دعا کرے اے ہم تو مسہوم ہیں دیکھو نا انبیاء مسہوم ہیں اس لئے گناہ ان کے نزدیک بھی نہیں آسکتا ان کے بارے میں گناہ کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا لیکن تو تو مسہوم بھی نہیں ہے اس قدر گناہوں سے بچتا رہا ہے جب حضرت عیسیٰ نے سرار کیا نا دعا تو کر اب جملہ سننا جو اس نے دعا میں کتڑ پا دینے والا ہے کہتا ہے یا اللہ تینو پتا بھی سی کہ اسی آ کے آئے کچھ کرنے وہ پھر بھی اپنا بندہ بنائے جملہ دیکھو ہے یا اللہ تجھے پتا بھی تھا دیکھو نا کسی کو پتا ہو کہ یار اس کو بیجنے لگا ہوں اس نے یہ کام کرنا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے بچتا ہے اسے لیکن مولا تجھے پتا بھی تھا کہ یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے پھر بھی اپنے بندوں کے اندر شامل فرمایا ہے مولا تیری مخلوق پیاسی ہے رحمت والی بارش نہیں نازل فرما دیتا حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے یوں لگا آسمان پھٹ گیا ہے ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے حضرت بندہ اپنے آپ انہوں بچانا چاہے نا ہاں او دے واسطے دیکھو نا چاچے واسطے جو بندہ گناہ چھڑے ابھی واسطے چھڑے مامے واسطے چھڑے کل پھر کر لے گا لیکن جو اس کے لئے چھوڑتا ہے پھر وہ بڑی شانے دیتا ہے بڑی شانے دیتا ہے امام غزالی علیہ الرحمہ آپ پڑھیں احیاء للوم مقاشفت القلوب پڑھیں بڑی شانے دیتا ہے